یہ بہت جید علماء کرام بیٹھے ہیں اور سہبزادہ صاحب بھی علم و فضل کے مالک ہیں مرشد ارشاد سے بنا ہے رشت سے بنا ہے اور رشت اور ارشاد کا معنی ہدایت دینا اور مرشد کا معنی ہدایت دینے والا تو اب جس دربار پر جس مرشد کے عرص میں آئے ہیں وہاں سے آپ کچھ ہدایت کی باتیں سن چکے ہیں اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور کچھ باتیں اس محول کے مطابق اور موجودہ دور کے مطابق میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں بڑا بھیانک وقت ہے خطرناک دور سے ہم گزر رہے ہیں خصوصاً یا رسول اللہ کہنے والوں پر بہت کٹھن وقت آگیا ہے اس لئے اس وقت میں ان باتوں کو سننا اور عمل کرنا بہت ضروری ہے اب آئیے ترتیب یاد رکھئے ایک مرتبہ ہم سب کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پہلی بات میں شروع کر رہا ہوں اور آپ ترتیب سے یاد کرتے جائیں ایک مرتبہ سرکار مدینہ پاک کی پاک بستی سے باہر تشیف لاتے ہیں جنگل اور پہاڑ کا سسلہ شروع ہو گیا سرکار فرماتے میں جب جنگل سے گزرا تو آواز آئی انسرنی یا رسول اللہ ایک ایک بات یاد رکھیں انسرنی یا رسول اللہ لفظ بڑا آسان ہے اور ہر سنی کا ایمان بھی ہے لیکن ترجمہ یاد رکھیں سرکار کے مقدس کانو میں آواز آئی انسرنی یا رسول اللہ ترجمہ کیا ہے یا رسول اللہ میری امداد فرمائے میری مدد فرمائے حضور میری مدد فرمائیے یا رسول اللہ کے ساتھ لفظ مدد کی پکار آئی جب سرکار نے توجہ فرمائی تو پکارنے والا بندہ نہیں تھا انسان نہیں تھا جن نظر سے گئے وہ تہے جن بھی نہیں تھا فرشتہ عام بندے کو دکھائی نہیں دیتا وہ فرشتہ بھی نہیں تھا اب وہ تھا کون اب آپ میں سے جو نیچے مو کرے گا وہ بڑا خطرناک ہوگا اس لئے آپ مو میری طرف رکھیں کیونکہ اس طرح آپ خطرناک ہو جائیں گے اور لوگ آپ کو اغواہ کر کے لے جائیں گے اور میں چاہتا ہوں اغواہ ہونے سے بچے مرشد کے آستانے پہ آئے ہیں ہدایت لے کر جائیں سرکار نے توجہ فرمائی تو یا رسول اللہ کہہ کر مدد لینے والا بندہ یہ تو نرازیں آپ بتائیں بندہ نہیں تھا بشر نہیں تھا انسان جن نہیں تھا فرشتہ آقا فرماتے میں نے توجہ فرمائی تو ہرنی تھی ہرنی پکار رہی تھی کون پکار رہی تھی اب مسجد میں جھوٹ مت بولنا زرداری کی طرح بالکل سچی بات کرنا کہ یہ بتاؤ کہ ہرنی جانور ہے جا انسان ادھر والوں کا اتفاق نہیں آپ بتائیں جانور ہرنی جانور ہے جا انسان جانور اب آپ پکڑے گئے ہیں ہرنی کیا تھے جانور انسان تو نہیں نا ہرنی جانور ہے اب تھوڑا سا ان باتوں کو آپ نوٹ بھی کیا کریں جانور جنگل میں یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگا رہی ہے نبی سے مدد بھی مانگ رہی ہے سبحان اللہ اب میں دیکھتا ہوں کون چپ ہوتا ہے جو چپ ہوگا چودری وحاب دین کا رشتہ دار ہوگا جاک کے بٹھو جانور نبی سے مدد بھی ادھر کچھ ڈال میں کال ہے آپ بولے بھئی جانور نبی سے اور یا رسول اللہ کا نعرہ بھی اب میں چونکہ مسافر ہوں مجھے کچھ ڈر لگتا ہے میں نے واپس بھی جانا ہے اس لیے آپ جلدی فیصلہ کرو کہ جانور نے یا رسول اللہ کا نعرہ لگایا اور مدینے والے سے مدد مانگی اب جو بندہ ہو کر داڑی والا ہو کر مسجد والا ہو کر مدرسے والا ہو کر اور کاری حافظ ہو کر اپنے آپ کو بڑا عالم دین بھی کہے اور حضرت نشانیاں بتا رہے تھے آگے پیچھے پیٹ بھی برابر ہو سار بھی گنجا ہو سنوار بھی اونچی ہو اور یہ کہے یا رسول اللہ نہ کہو مدد نہ مانگو پتا چلا وہ جانور سے بھتتا رہے اس لیے سچا مسلمان وہ ہے جو یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتا ہے نبی سے مدد بھی مانگتا ہے نعرہ تقریر نعرہ نسان نعرہ نسان نعرہ نسان نعرہ نسان اب آج کے بعد حضرت صاحب کے کسی مرید نے یا کسی عقیدت من نے کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑی جو یا رسول اللہ نہیں کہتا جو نبی سے مدد مانگنے کو شرک کہتا ہے تو اس کی کسی کی نماز جیز نہیں ہوگی نماز اسی کے پیچھے پڑو جو یا رسول اللہ بھی کہتا اور نبی سے مدد بھی مانگتا ہے سبحانہ مہربانی الحمدللہ درود پاک پڑی ایسا بدرہ حضرت بہترم نبی سے مدد بھی مانگتا ہو یا رسول اللہ بھی کہتا ہو تو دربار پر آنے والو آج اس دربار سے پہلا سبق یہ لے کر جاؤ اس خادم سے کہ نماز اسی کے پیچھے پڑو جو یا رسول اللہ کہنے والا ہو جو نبی کا نام چومنے والا ہو جو نبی کا نام نہیں چومتا وہ جانور سے بھی اب یہ آواز دھی لیا آپ کی وہ جانور سے بھی جو یا رسول اللہ نے کہے وہ جانور سے بھی اچھا آپ اس طرح میرے کابو نہیں آئیں گے ایک اور نسخہ ہے میرے پاس یہ بتاؤ کہ آج کی نشست ہو جائے طویل اور گاؤں سے جو امام سہبان آئے ہوئے ہیں ان کے مقتدی کہیں حضرت جی رات ارس بڑا لمبا رہا آپ صبح ریسٹ کرنا ہم بھینس کو امام بنا لیں گے بھینس کے پیچھے نماز ہو جائے جو چوب بیٹھے ان کا کیا خیال ہے بھینس دودھ بہت دیتی ہے دو رکعت نماز فرض پیچھے بھینس کے ہو جائے گے تکڑے ذرا بیٹھو زہر کی نماز اونٹ ویری ٹال بڑا لمبا ہوتا ہے چارکات نماز فرض وقت نماز زہر پوچھے اونٹ کے ہو جائے گے ادھر ڈال بکال ہے آپ بولیں بھائی ہاتھی ویری فیٹ بڑا موٹا ہوتا ہے اثر کی نماز ہاتھی کے پیچھے پڑھیں گے ہو جائے گی اب اگر آپ کا اتفاق ہے کہ جانور کے پیچھے نماز نہیں ہوتی جو جانور سے بدتر ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی نماز اسی کے پیچھے پڑھو جو نبی کو نور ماننے والا ہو اور نبی کی ناتیں پڑھنے والا اور الحمدللہ ہمارا کیا قیدہ ہے پیر کے آستانے پہ اس سبق لے کر جاؤں اہل سنت کا قیدہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ کے نارے سے ہم کو پیار ہے اب میں چونکہ مسافر بھی ہوں مریض بھی ہوں مجھے گجرات سے لینے والے ارسول آستانے کے خادم کاری بشیر آمد صاحب کو پتا ہے کہ میں ایک تکلیف میں مبتلا ہوں جس کی وجہ سے میں نے کھانا بھی نہیں کھایا اور میں تکلیف میں ہی آیا ہوں اور دو تین دن سے نزلہ زکام خانسی قومی نشاہ ہمارا اس میں بھی مبتلا ہوں اس لیے صرف حضرت کی زیارت اور حکم کی تعمیل بیعہ ہوں اس لیے میرا ساتھ دیجئے اور سارے پڑھئے یا رسول اللہ کے نارے سے ہم کو پیار ہے